ہریانہ سرکار نے کیتھل کے راکی مطل کو وشیش میڈیا سیل کا چیئرمن نکت کیا ہے شنیوار کو راکی مطل نے اپنے کارے چھتر اور کام کرنے کے طریقے کے بارے میں وشتار سے بتایا راکی مطل کا پورا نام جے بھگوان مطل ہے بھاج اپا کے سٹار پرچارکوں کی لسٹ میں بھی راکی مطل کا نام پرمختہ سے رہتا ہے اپنے راشت وادی اور ہندو وادی گیتوں کے لیے مشہور راکی مطل کو موڈی بھگت کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے آئیے راکی مطل کی پوری بات سنتے ہیں دیکھو جیسے میں انٹرنیشنل لیول کی پبلیشیٹی کرنے کے دماغ ہے میرا کہ ہاں پبلیشیٹی کرنی ہے سی ایم صاحب کی جیسے مانداری سے کام کرتے ہیں جیسے میریٹ پر نوکری دیئے ہیں یا ٹیل تک پانی پہنچایا ہے یا محلہ سرکشہ کو لے کے محلہ تھانے کھولے درگا بنی درگا سکتی گاڑی آئی اتنا محاوزہ دیا ابھی بسیں لگائی ہیں بیٹیوں کے لیے اور آپ کو سائد جانکاریوں کی ایک شرشی گاؤں سے شروعات کی ہے شرشی گاؤں تو لالڈورا مخت بھی ہو گیا پہلے ایک ڈیمانڈ رہتی تھی گاؤں کے اندر کے لالڈورا کی ایریہ بڑھا آیا جائے اور ہم نے ماننی ہے مکھے مندری جی نے لالڈورا ہی ختم کرنے جا رہے ہیں پورے ہریانے کے اندر تھاکہ جو لوگوں کے نام پہلے جگہ ہے ان کی کوئی ریشٹری نہیں ہوتی تھی گاؤں کے اندر اب ان کی تھوڑا بہت وہ دیکھ کر جس طرح ریشٹری ہے خرچہ دیکھ کر وہ جمین سب کے نام کروائے جا سکتی ہے اوپر سے نسا مکتی کی بات آتی ہے نسا مکتی کے پر ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام چالو کرنے والے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے جیسے پنجاب کے اندر حالات خراب ہوئے ہریانے کے اندر بھی ہو کیونکہ بورڈر ایریے کے اندر ان کا اثر دکھنے بھی لگا ہے یعنی کسی بھی گاؤں کے لوگ دس پرسینٹ بھی لکھ کے دیتے ہیں تو ہم ٹھیکا نہیں کھولے گی سرکار ابھی آٹھ سو بھاتر گاؤں کی پہلے ہی بھائیل آ چکی ہے جہاں پہ ٹھیکے گی بولی نہیں ہوگی ابھی ٹیول کے کنیکشن کی بات آتی تھی نبیہ ہزار ٹیول کے کنیکشن تھے جو ان کا جو بھیل تھا ماف کیا گیا بیس کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے وہ ماف کیا گیا اور کسانوں کی فصلوں کی بات آتی ہے جیسے ابھی ایک پورٹل بنایا گیا فصل کا جس میں بھیورہ کا پتہ لگے گا جہاں تک بزرگوں کی یا ویدوہ کی یا کنر تھے یا بونے تھے جن کی پینسل تھی اب دھائی سو روپے بڑا کر بائی سو پچاس وہ کر دی گئی ہے یعنی کہ ہر ایک چیز میں لیکن ہم اتنا کام کرنے کے بعد بھی کئی پر پبلیشیٹی نہیں ہو پاتی اور آج سوشل میڈیا کا جمان ہے تو جیسے پہلے ہمارے لوگ سمپری بھاکے گائک ہوتے تھے اب وہ پرانے سٹائل کے لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک موڈرن شسٹم جوڑا جائے ایک نئے بینڈ جوڑ جائے جو نئی جنریشن ہے وہ کیسے گانے سننا پسند کرتی ہے ان کے بیچ میں ایک ایسی ایڈ ہو ان چیزوں کا بھی سما بیس کریں گے اور سوشل میڈیا کے اندر ہر دیشٹی کے اندر ایک اپوینٹمنٹ کریں گے تاکہ ہریانہ پبلیشیٹی کے نام سے ایک پورے ہریانہ میک پبلیشیٹی کی جا سکے ہم اور کم بجٹ میں اور زیادہ بھی بیٹر کر سکتے ہیں ہم نے جو گیرث کے وہ ٹینڈر تھے اپنے اپنے لوگوں کو وہ ایڈے بنا بنا کے رکھ لیتے تھے کرونا رو بے خارچ ہو جاتا تھا ٹی وی کے پر ایڈے بھی نہیں آتی تھی ایسی ہزاروں ایڈے ہیں جو ڈیلی بنتی تھی اور ٹی وی چینل پہ آتی بھی نہیں تھی جب ٹی وی چینل پہ کوئی ایڈ آئے گی نہیں تو ایڈ بنانے کا کیا فائدہ ہے ہم تو انہیں ٹوپک کے پر کام کرتے ہیں جو ٹوپک جنتے کے سمجھ میں ہیں اور جنتے کے لیے ضروری ہیں ہم فالتوں میں کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ان کو بینی پیٹ دینے کے لیے اور ان کو پیسہ ہریانے کا گاڑی کمائی لٹانے کے لیے ایسی چیزیں بڑھائی جاتی تھیں جو ہم نے بلکل بند کر دی اور ہم جس چیز سے اچھی پبلیشیٹی ہو سستے میں اور بڑیا ہو تاکہ ہریانے کا پیسہ ہریانہ میرے اور دوسرے کاموں میں لگایا جا سکے اس لیے ہم بیارت کا کوئی پیسہ خراب نہیں کرتے ہیں یہ رتی ہے کہ میں نصہ مکتی کے اوپر بھی کام کروں گا وارٹر لیول کے اوپر بھی کام کروں گا مہیلاؤں کے ہیتوں کے لیے بھی کام کروں گا اور پلیوشن کے لیے بھی میرے کو کام دیا گیا ہے ابھی تو آپ نے یہ پڑا ہے کہ میں پبلیشیٹی کا سپیشل چیئرمین بنا دیا ہے تو ساتھ میں مجھے نصہ مکتی کے لیے بھی اپوائنٹمنٹ کیا گیا ہے اور جو جیسے پرالی جلائی جاتی ہے پلیوشن ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی کیا گیا ہے اور جو وارٹر لیول نیچے جا رہا ہے اس پہ کیسے ہم نے اس کو پار پانے ہیں اس کا بھی بنایا گیا ہے کافی کام دیئے گیا ہے میرے کو اور یہ سپیسل کام ہی ہوتے ہیں اور میں نے جیسے ایک اور سدھار کے اندر ہم نے جیسے کام کیا تھا مہیلہ سرکشے پہ کام کیا تھا یا جیسے گریبوں کے لیے کام کیا انتودے سرل کے اندر آئے اور انتودے سرل کے اندر کا اتنا پرباہ پڑا آپ نے دیکھو گئے پچھلے دن ہوئی پورے انڈیا کا آوارڈ گولڈ میڈل ہریانا سرکار کو ملائے جو اپنے اب میں بڑی اپلپ دی ہے ہماری سکیم کو بھارت مرس میں سرہایا گیا ایک بڑی اپلپ دی ہے اس کو چاہے میریٹ کی نوکریہ ہو چاہے میریٹ بیس پہ چاہے اون لائن بدلیاں ہو اب اون لائن جیسے رجشٹی کی بوکنگ ہوتی ہے اور پچھلے دن تو سی ایم صاحب نے خود بولا تھا کہ وہ دن آئے گا جب اون لائن رجشٹییں بھی ہو جائے گی تیسیل دار کی ضرورت نہیں پڑے گی تیسیل دار کو دوسرے اور کام ہے وہ دے دی جائے گی کتنی بڑی بات آہ رہنے کے اندر اپنے آن میں کیونکہ اس سے بھرشتہ چار قتم ہوا ہے سی ایم وینڈو کی بات کی جائے اب تو سی ایم وینڈو بہت کارگر ہو گئی ہے کہ ان کی جواب دے ہی ہوتی ہے رات میں میں کورسیتر میں تھا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے بولا کیا کر رہے ہو کہتا سی ایم وینڈو میں کام کر رہے ہیں اور رات کو دس گیارہ مجھے تک بھی سی ایم وینڈو میں کام کر رہے ہیں اس کا مطور کے سرکار بہت ایکٹیو ہے جو ایک ایک چیز کا دھیان رکھتی ہے اور آنے والے ٹائم کے اندر ہور زیادہ بیٹر ہوگا جیسے جوڑوں کے بارے میں ہے جو مانو جیتنی گندگی ہے اس کو دھور کیسے کیا جانا چاہیے ہر ایک چیز کو بارکی سے ہم لیں گے اور جو وارٹر لیول کی بات آتی ہے جیسے وارٹر لیول نچھے جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک جیسے اسرائیل کی ٹیکنولوجی ہے وہ چیزے انڈیا کے اندر آئے ہیں جیسے باغوانی آئے پھولوں کی کھیتی آئے میرے وہ کئی لوگ ملتے ہیں سرشا کے باغوانی میں تین تین لاغر پہ ایک ایک کڑکے کماتے ہیں لیکن ہماری لوگ وہی رہان پہ اور گہوں پہ لگے رہتے ہیں جیوی کھیتی ہے کچھ بھی کمایا جا سکتا ہے ورس بنانے کا حیصلہ کیا ہے اور اس کے اندر ہر یوزنہ کو ہم اس کے اندر دکھائیں گے اور پبلک ریلیشن کے ساتھ ہم سوسل میڈیا کا سہارا لیں گے میڈیا کا سہارا لیں گے اور جیسے بڑے بڑے بومبے بڑے بڑے سہروں میں یا بھی دیسوں کے اندر وہ بینڈ کے ساتھ کرتے ہیں پبلک شیٹی کرتے ہیں تو وہ چیزیں بھی ہم لے کے آئیں گے تاکہ اس کو ہور کارگر کیا جا سکے اور جو یوہ پیڈی جو چاہتی ہے اس کے ساتھ سے بھی ہم پبلک شیٹی کریں گے ایک نئی چیزیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں حریانہ سرکار کے کاموں کے بارے میں دو شب بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئی ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے بات